تو دوستو ہم آج یہ فلیکسیبل تھار چوکے کپری چکھانے میں سے زیادہ یونز ہوتا ہے اور اس کی فلیکسیبلی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کمپیری سے آپ اسی بھی کنڈیشن میں رکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ چار سال کے بعد یہ دو بنگائیت میں نے دیوڑ سو روپے کے ایک لمسم چار سال کے بعد آج خراب ہوگی ہے تو میں اسے ریپلیز کرتا ہوں یہ چار سال تک ایسی رکھا باتا ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو جیسے کہ یہ وائر دیکھ رہے ہیں آپ یہ لمسم چار سال ہو گئے اور یہاں پہ کالی پڑ گئی ہے آپ ڈیفرنٹ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل نہیں ہے اور یہ ہلکی سی کالی ہی ہلکی سی نہیں کہہ سکتے ہیں اچھی کھاسی براؤن کلر کی ہو گئی ہے اب بھی جان ہے اس کے اندر ہے بٹ میں اس کے اندر کی پرابلم دکھاؤں تو اس ٹائم یہ اسی یہاں پہ یہ جوائنڈ بھی دیا ہے تو پرابلم اس میں تب ہی آتی ہے تب اس میں جنگ لگ جائے اس طریقے سے کہیں سے کھلا رہ جائے تب ہی اس میں پرابلم آتی ہے کہ یہ فرس کلاچ چلتی ہے تو گئیس اس سے ریپلیس کرتے ہیں اس سے اور دیکھتے ہیں کس طریقے سے لگنی ہے نمستے دوستو آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آنم جی بھاشا چینل پر چینل کو سسکرائب کیجئے چینل پر بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن میں آل بٹن دبائیے ساری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو دوستو یہاں پہ ہم اسٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ایک کورنر پر گائیس ابھی میں آپ کو اسے زوم کر کے بھی دکھاؤں گا پہلے ہاں پہ کھول لینا ہے گائیس جو وائر کی تکنیس بتاؤں تو ایکچولی آپ کو دھائی سے تین ایم ایم کے بیچے ملتی ہے اور جو اس کی لوڈ کیپیسٹی ہے گائیس لوڈ کیرنگ کیپیسٹی ہے گائیس بہت ہی زیادہ ہے یہاں پہ گائیس میں نے ایک ڈرل سے بات کروں تو کیل ٹائپ کا لگا لیا تھا جس سے باہر کٹتی نہیں ہے اور گائیس کوئی زیادہ باننے کے لیے کچھ نہیں کرنا نارمل کاٹھے بان دیتے ہیں بٹ یہ ہے کہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا اسی میں کہ آپ کس طریقے سے زوم کر کے دکھاؤں گا بھئی کس طریقے سے اور اچھے بان سکتے ہیں جیسے ہی گائیس یہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ بہت کیونکہ گریپ میں اس کی خود وائر ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ میں خود لٹک گیا ہوں لم سمجھوڑ دے دیا ہے اور پتلی سے آپ وائر دیکھ بھی پا رہا ہوں گے ویڈیو کے اندر اور یہاں پہ گائیس شیف کی اینگل لگا رکھئے تو آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں اس ٹائپ کی اینگل آپ بھی لگوالی جائے ہیں اس طریقے سے کیونکہ یہ سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ یوسفل رہتی ہے اس ٹائپ کی اور جو آپ کے ہائیڈ ہے اس حساب سے آپ ایک ہول کروالی جائے یہاں پہ میں نے بھی اور تب یہاں پہ کھیچیں تو دھیان رکھنا ہے کہ اس کے اوپر کی لیئر ہے پلاسٹک کی وہ خراب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ خراب ہو جاتی ہے تو پھر جنگ لگنے کا خطرہ رہتا ہے تو یہاں پہ جیسے کہ میں نے پورا منڈل کھولا تو تو بیچ میں وائر مل جا رہی تھی تو اسے تھوڑا سا اپنے ہاتھ سے ایزلی کر سکتے ہیں اس میں کسی دس پندر لوگ کا کام نہیں ہے اور بہت زیادہ ایزی سٹیپ میں آپ کر سکتے ہیں جیسے ابھی آپ کو معلوم چلے گا اس وائر کے ٹفنیس بھی چیک کروں گا اس ویڈیو میں میں تو آپ کو ایزلی معلوم چل جائے گا کہ کس طریقے سے ورک کرتا ہے تو یہاں پہ جتری ٹائٹ کر کے بان سکتے ہیں اتری ٹائٹ کر کے بان لیجئے جس کی لمسم لوڈ کیرنگ کیپیسیٹی ہے وہ لمسم ایک سو بیس کیجی تک ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سو بیس کیجی بہت ہوتی ہے اور جو ڈسٹینس ہے لمسم بات کروں تو ساتھ سے آٹھ میٹر کا ڈسٹینس ہے اور ٹوٹ اور یہاں پہ ہم اس یہاں پہ جو لینٹر میں لگا دیتے ہیں اس کا نام مجھے ایکچولی نہیں معلوم ہے تو اس ٹائپ کا ہم نے یہاں پہ تار باننے کے لیے تب وال کھڑی کری تھی تب ہی لگاتے تھے کہ ہم نے پری پلان تھا یہ کہ اس طریقے کا تار پہلے ہی لے لیا تھا گھر بننے سے تو اس لیے اس لیے لگا لیتے ہیں تو گائز یہ تار دو منڈل مگائے تھے میں نے ٹیٹھ سو روپے کا جو کہ گائز لمسم بہت زیادہ اچھے لانگ ٹائم تک ہیں اور گائز اب تو م اچھے لگا دیا تھا اس ٹائم بہت زیادہ کیرنگ کری ہے تو لمسم مجھے لگتا ہے کہ دس سال دونوں چل جائیں گے اور ایک نے لمسم چاڑھے چاڑھ سال تک کام کر دیا تو گائز یہاں پہ ہم پوری بائر کو کیونکہ بائر لمبی ہے تو جو بچے گئے آپ کہیں اور بھی آنے دے یوز کر سکتے ہیں جو آپ کی تھکنے سے یا آپ کو لگتا ہے کہ لینٹ جادہ ہے بائر کی کیونکہ جو آتی ہے مجھے لگتا ہے کہ بیس میٹر آتی ہے اس میں اور جو بچتی ہے گائز آپ کہیں اور ب مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں نیکس ٹائم یوز کرنے کے لیے تو گائز یہاں پہ باننے کا پروسس تھوڑا سا زیادہ لمب ہو جائے کیونکہ وائر ہم سے 7 سے 8 میٹر بچی بھی ہیں میں روپا 6 سات میٹر تو یہاں پہ اس طریقے سے ایزلی بان سکتے ہیں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی ہر بندے کو بلانا بڑے کیونکہ بھاری وائر ہے تو گائز ایسا نہیں ہے بالکل لائٹ ہے اور جو یہ وائر ہے گائز ریلیشن بتا دوں میں اس کا جو موٹر سائیکل میں بریک کے لیے وائر یوز ہوتی ہے سٹیل کی آپ دیکھتا ہوں کہ اس میں ملٹیپل وائر ہوتی ہیں اس ٹائپ کی وائر ہے اور آپ کو ابھی میں دکھاؤں گا اس کی لوڈ کیرنگ کیپسٹی اور اس کی ہارڈنیس مین ہمارے لیے ہارڈنیس ہے کی کتی سٹرونگ ہے یہ کیول اور کتا ٹائم لگتا ہے اور یہاں پہ گائز بات کریں تو ایزی نہیں ہے اسے کیونکہ اپنے آپ کھل جاتی ہے ہلکی سے کی بٹی جو اس کو پر پلاسٹک کی کہہ سکتے ہیں گریپن کے لیے لیئر دی ہے وہ ہی چاہتا ہے کیونکہ وہ جو لیئر ہے وہ بہت زیادہ ملٹیپل پرپس سے یوز ہوتی ہے ایک تو گریپنگ میں یوز ہوتی ہے ایک بیتر کنڈیشن میں یوز ہوتی ہے کہ اندر کے سٹیل کو جنگ لگنے سے بچاتی ہے اور جیسے ہی گائز اب بات کریں اس کے کٹنے کا پروسس گائز یہاں پہ وائر لمبی تھی تو میں نے سوچ ہے ایزلی کٹ لوں گا تو میں پلاس لکھا ہے پلاس سے بہت کوشش کی کٹنے کی بٹ گائز نہیں کٹ پائے اس لیے وی گائز آپ کو تھوڑا سا نسلیق سے مومنٹ دکھاؤں تمہیں اس کا تو آپ کیسلی دیکھ پائیں گے تو یہاں پہ جیسے کی یہ پلاس سے گائز میں نے بہت کوشش کی مہلے پہ میں نے کٹ لیا تھا وائر کو پھر ہلا رہا تھا بٹ ریزلٹ جو تھا وہ بہت زیادہ ورس تھا کیونکہ کٹی نہیں رہی تھی وائر اتتی ہارڈ ہے اتتی ہارڈ ہے اور پھر میں نے اسے کم سے کم گائز آر سے نوم نیٹ اسے کٹنے میں لگے پھر فاس پوروڈ میں بہت دیر تا کٹا پھر میں میں آری کا بلیٹ بھی لیکھا ہوں اس دوران کٹنے کے لیے کی آری کے بلیٹ سے کٹنے ہی کوشش کی آری کا بلیٹ ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ ریزلٹ تو کچھ نہیں ہونا تھا اس کا اور اتتی ہی آسانی سے کٹنے بھی نہیں تھی وائر اور اسی کے ساتھ میرے پاس ایک وائر کٹنے والی کاتی ہے تو اس سے بھی بہت ٹرائے کیا بہت ٹرائے کیا بہت ٹرائے کیا بٹ نہیں کٹی اس ٹائپ کی وائر کو کٹنا بہت زیادہ تف پڑ جاتا ہے ایکچولی یہ آپ دیکھ دیکھ پا رہے ہوں گے کیونکہ اس میں جو ہے جیسے کی بریک کی تان میں ہوتے ہیں بریک کی وائر میں جو ایسی وائر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو اس ٹائپ کی اس میں ہوتے ہیں اب اس لیے دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ہے اور یہ صحیح سے بنتا بھی نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں ایکچھلی میں نے تو یہاں پہ لگا دیا ہمارے گرے گا نہیں اور بات کریں اس کی لوڈ کیپسٹی کی تو بہت ہی زیادہ اچھی ہے بیچ میں سے بس یہ ہے کہ جنگ کھانے پہ تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ایک چلی جو پلاسٹک اس کے اوپر جیسے کی گئی یہاں پہ کٹا ہے میں نے یہاں پہ یہاں پہ گئی اور یہ ایک اینگل ایک اس طریقے سے اینگل بنایا ہے سیٹ کیا ہے کی جو یہاں سے یہ گئی یہ اس ٹائپ کے آپ کے گھر میں نہیں ہے تو لگا لیجئے اور یہاں پہ پورا ٹرائنگل میں ہے تو شیپ بن جاتا ہے اس کا اور ایزلی آپ کچھ بھی کتنی بھی لوڈ ٹانگ دیں پورا بھر بھی دیں گے ٹوٹے گا نہیں کیونکہ کیونکہ کٹنے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کتنی محنت لگی تو اسے سب سے ٹوٹتا بھی نہیں ہے باقی یہ دیکھ سکتے ہیں لم سم چار ساڑھے چار سال پلس ابھی چس لگائی ہے اور یہ چار سال سے میرے پاس رکھی بھی تھی اور یہ اس کا سب سے ویک پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ جنگ جب لگ جاتی جیسے کہ یہاں پہ شروع میں لگا ہے تو یہاں پہ جنگ نہیں لگی ہے اور یہ جو ٹوٹا یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ کہ جنگ سے ٹوٹا اور یہاں پہ دکھاؤں میں تھوڑا سا تو یہ دیکھیں اس ٹائپ سے ہلکی فلکی جنگ لگ بھی گئی ہیں یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ابھی ٹوٹے کانی یہاں پہ کنٹینیو پانی تھوڑا سا چھلا ہے اور پانی مرتا رہا ہے تو اسی مرتا رہا ہے